ایلو فرینڈز ایسٹی ایمل کی کلاس میں آپ سب کا سواگت ہے دوستو ایسٹی ایمل میں ہم نے کچھ سٹیک کو ہمیں چھوٹ دیا تھا جیسے ایکسن میتھاڈ اور کچھ اور بیسک جیزوں کی ہم بات کریں گے تو چلیے ہم ایکسن کے بارے میں کیا یوز ہوتا ہے اس کا اور کیا کام آتا ہے تو سب سے پہلے مجھے ایک فائل کی ضرورت ہوگی ایسٹی ایمل کی تو میں یہاں پر ایک اور ایسٹی ایمل کا جو create کر لیتا ہوں ایسٹی ایمل کی میں نے یہاں پر ایک اور فائل میں نے ایسٹی ایمل کی یہاں پر سیو کر دیا ہے بوڑی کے اندر میں پی ٹیک کے اندر دیکھوں گا میں نے پیلکو کر دیا بند اس کے اندر میں نے لکھ دیا سکسسفل لوڈڈ اب میں اسے سیو کرتا ہوں اور میں ایسٹی ایمل کے میرے پولڈر میں میں اسے سیو کرتا ہوں یہاں پر میں دیکھ دیتا ہوں ڈیمو ڈوٹ ایسٹی ایمل سے میں اسے سیو کر دیتا ہوں اب میں نے اسے سیو کر دیا اب ہمارے چلتے ہیں فورم کے ایکشن میں اب ہم نے جو فائل ہمیں رن کرانی ہے اس کا نام ہے ڈیمو ڈی ایمو ڈوٹ ڈی ایمل یہ ہمیں رن کرانی ہے اسے میں نے سیو کرنا مت بھولنا دوستوں سیو کر دیا اب میں اپنے براؤزر پر چلتا ہوں اور اسے رن کراتا ہوں لیکن اب میں اسے فورم کو یہاں پر فل کروں گا اور میں سمیٹ بٹن پر کروں گا تو یہ دیکھو سکسسفل لوڈڈ یہاں پر میرا آ رہا ہے سکسسفل لوڈ یعنی کہ میرا یہاں پر جو فورم ہے وہ اپلوڈ ہو چکا ہے یعنی کہ آپ یہاں پر کچھ یوریل بھی دے سکتے ہو یا آپ کونسے ایکسن یعنی کہ آپ کونسا ایکسن یہاں سے پرکوم کروانا چاہتے ہو آپ کس براؤزر پر آپ لے جانا چاہتے ہو وہ آپ ایکسن میں کرو گے تو آپ ایکسن کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوگی کہ ہمیں کونسا ہمیں رن کرانا ہے ہمیں کونسا جگہ ہمیں یہاں پر لے جانا ہوتا ہے فورم کو فیل کرنے کے بعد اب آتا ہے ہمارا یہ method method کے اندر دو ہماری tag جو ہمارے element ہوتے ہیں get اور post یہ دو method ہوتی ہے ہماری اس کے اندر ہمیں سب سے پہلے ہم get کو لیتے ہیں اب میں میں اسے save کرتا ہوں اور میں اسے reference کرتا ہوں ہمیں چلتا ہوں براؤزر پر اور میں یہاں پر اپنا data جو save کرتا ہوں جیسی کی first name abc last name میں xyz لے لیتا ہوں first name میں یہاں پر one two three لے لیتا ہوں یہ ہماری file ہے اب یہاں پر first name آپ کو دکھائی دے رہا ہے میں نے جو first name دکھا تھا abc d abc یہ ہوگا first name اور اور پھر ہمارے یہاں پر abc کے بعد میں ہمارا end یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہے end یعنی کی اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی کی space ہوتا ہے یعنی کی ہمارا آپ space ہے پھر آتا ہے last name پھر آتا ہے last name ہم نے کیا لکھاتا xyz پھر آتا ہے space یعنی کی space url میں space نہیں دکھاتا ہے اس کی جگہ ہمارا end دکھاتا ہے یہ پھر password ہم نے یہاں پر لکھاتا ہے one two three پھر space پھر email ہم نے یہاں پر لکھاتا ہے وہ ہمارا آگیا ہے اور پھر آتا ہے email یعنی کی ہم نے وہ password لکھاتا یعنی کی ہم یہاں پر gender بھی لکھ سکتے ہیں email یعنی کی ہمیں email کی جگہ gender لکھ دیں گے تو یہاں پر gender آ جائے گا mail اور chuck box میں ہم نے apply کیا تھا cricket اور hoppy ہمارا یہاں پر آ رہا ہے اب ہم نے یہاں پر ہمارا یہاں پر mail female ہے اس کے اندر ہم نے name کے اندر ہم نے email لکھاتا اس لئے یہاں پر email آ رہا ہے اس email کی جگہ ہم gender لکھیں گے تو ہم اپنے code پر چلتے ہیں یعنی کی ہم نے یہاں پر name کی اندر ہم نے لکھا تھا email اس کی طرح آپ gender لکھو تو آپ کا اچھا پاپرم رہے گا code کا تو میں یہاں پر سب کو مٹا کر یہاں پر gender لکھ دیتا ہوں یہ میں نے gender لکھا اب میں اسے شیف کرتا ہوں اور ریپرینس کرتا ہوں اپنے براوزر پر یہاں پر کچھ فرق نہیں پڑتا ہے لیکن ہمیں آپس اسے فرم کو سب میٹ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا جو یہاں پر کہاں gender یہاں پر آ رہا ہے mail یعنی کی آپ gender یہاں پر لکھ سکتے ہیں تو اب ہم دیکھیں گے post کا ہمارا کیا پیور ہوتا ہے تو ہم gate کی طرح یہاں پر کریں گے post ہم میں اسے شیف کرتا ہوں اور اسے ریپرینس کرتا ہوں اپنے براوزر پر یہ دیکھو میں نے یہاں پر ریپرینس کر دیا اب میں یہاں پر xyz password میں 123 دے دیتا ہوں email میں یہ دیتا ہوں mail کی جگہ میں email کر دیتا ہوں اور checkbox میں یہاں پر پیوری کر دیتا ہوں یہاں پر دیکھو ہمارا سکسسپول یہاں پر لوڈ ہو چکا ہے لیکن ہماری url میں وہ ہماری چیزیں جو پرسنل چیزیں ہیں وہ ہماری یہاں پر نئے دکھائی دے رہی ہے یعنی کی get اور post کے اندر ہم نے جو practical perform کیا تھا اس سے آپ کو پتا چل گیا ہوگی کہ get ہمارا جو ہے وہ secure نہیں ہے لیکن post ہے ہمارا جو secure ہے یعنی کی ہماری url میں post کے اندر ہمارا basic جو information ہم نے پل کیا تھے فورم میں وہ ہماری نہیں آتی ہے get کے اندر ہماری جو ہمارے information ہے وہ ہماری ساری information آ جاتی ہے تو اس لئے وہ secure نہیں ہوتی ہے کیونکہ دوسرا user آپ کے پاس بیٹھا ہے یا کسی آپ کے اندر آپ کسی دوسرے user کا phone use کر رہے ہو آپ نے وہاں پر فورم کپلائی کرتے ہو تو وہ یہاں پر url میں آ جاتا ہے وہ ہماری ساری detail وہ دیکھ سکتا ہے اس لئے آپ post اور guest کا استعمال کر سکتے ہوئے آپ کی حساب سے آپ کر لینا کہیں کہیں پر get کا بھی استعمال ہوتا ہے فورم میں آپ کو آگے بتاؤں گا تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں تو friends ہمارے action اور method جو فورم کے attribute ہیں اب ہم دیکھیں گے ایک اور فورم کا attribute جسے ہم target کہتے ہیں تو ہم یہاں پر لکھیں گے target target میں نے یہاں پر لکھ لیا ہے اب میں اس کے اندر کیا لکھوں گا تو یہ attribute ہے یہ بند نہیں ہوگا tag نہیں یہ اس کا attribute ہے تو ہم equal to double quote کے اندر لکھیں گے میں لکھیں گے اس کے اندر یاں پر لکھا ہے میں اسے شیئر کرتا ہوں اور براوزر پر اسے رینڈ کرتا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر submit کرتا ہوں تو میرا لکھوں گا اسی پیج کے اندر میرا جو فائل ہے وہ مارا اوپن ہو رہا ہے جیسی کہ میں نہیں آپ کیونکہ سکسپل لوڈید ہے میرا اسی پیج کے اندر لوڈ ہو رہا ہے اب اس کے اندر ایک اور ہے یعنی کہ مجھے الگ ٹیپ کے اندر اسے اوپن کرانے ہے تو میں کیا لکھوں اس میں لکھوں گا underscore blank اب میں اسے شیئر کرتا ہوں اور میں اسے ریپلینس کرتا ہوں اور میں نے submit کیا میرا دیکھو یہاں پر نیو ٹیپ اوپن ہو رہی ہے اس کے اندر یہاں پر سکسپل لکھا رہے میرا جو فورم ہے وہ میرا یہاں پر دیکھائی دی رہا ہے یعنی میرا نئے ٹیپ میں اوپن ہو گا یعنی آپ کو نئی ٹیپ میں اوپن کرانا ہے تو بلینک لکھو ہوگی اسی میں لکھانا ہے تو آپ سیل کلک ہوگی تو یہ ہوتا ہے اس کا use تو فرنڈز ہمارا جو ٹارگٹ کا ٹیٹ تھا وہ میں نے پورا کر دیا ہے جو اٹریبوٹ سا فورم کا اب ہمارا نیکسٹ ہے اوٹو کمپلیٹ اس کے اندر میں نے یہاں پر لکھا ہے اون اسے فورم کے اندر اسے لکھا ہے تو آپ فورم کے اندر اسے لکھنا ہے آپ کو اون رکھنا ہے اس کا یوز بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے فورم پر چلتے ہیں یہاں پر ہم فورم پورا برہیں گے ایک بار اور سرمیٹ کر دیا میں یہاں پر تو یہاں پر جاک سکتے ہو کچھ ترک نہیں ہوا لیکن اب ہم یہاں پر چلتے ہیں آن کی جگہ ہم آف کرتے ہیں اب میں اسے شیئیو کرتا ہوں اسے ریپریس کرتا ہوں یہ دکھو میں یہاں پر کلک کر رہا ہوں لیکن پہلے میں جو کلک کرتا تھا جیسے کی یہاں پر نام آرہ تھا یہاں پر last name xyz آرہ تھا email آرہ تھا لیکن میں یہاں auto complete کو off کر دیا یعنی کہ وہ name نہیں دکھائے گا اگر میں اسے own کر دیتا ہوں واپس تو آپ دیکھ لینا اسے میں نے own کر دیا ہے save کر تا ہوں اور browser پر repress کر تا ہوں تو دیکھ name abc یعنی کہ آپ کو بند کرنا ہے تو آپ auto complete کا use کر سکتے ہو یہاں پر off کروگے وہ ہمارا چلا جائے گا name نہیں دکھائے گا آپ کتنے بھی سرچ کرو وہ نام نہیں دکھائے گا یہ ہوتا ہے اٹریبیٹ ہمارے رہ گئے ہیں وہ ہم آگے دیکھیں گے وہ ہمارے یہاں پر کام نہیں ہے ہم آگے کریں گے جب ہم php کریں گے تو ہم سب کرنے والے ہیں چنتہ مت کرنا آپ اتنا میں نے بتایا ہے جرور کرنا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ چینل کو سسکرائب کر